بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ وسلم مجھے بہت سارے سامائین و ناظرین میں سے بہت سارے لوگوں نے ایک سوال کیا ہے کہ حاسدین اور شریر لوگوں کے شرط سے محفوظ رہنے کے لیے تو ہمیں مزیفہ بتایا یعنی بہت کتے ایسا ہوتا ہے کہ دشمن طاقتور ہوتا ہے یا بہت کتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا مخالف جو ہے وہ چال بات اتنا ہوتا ہے کہ اس کی چالوں کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہوتا کیا پڑھے کہ اللہ کریم اس کی چالوں سے اس کی دشمنی سے ہمیں محفوظ رکھے ایک تو جو مفظیفہ آپ سے عرض کرے لگا ہوں یہ آپ کر لیں انشاءاللہ اس معاملے میں آپ زندگی بار کریم اتمین ہو جائیں گے یہ وہ وظیفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مبین کے دن یعنی بیس رمضان مبارک کو سن آٹھ ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے فتح مکہ کا یعنی موقع پر یہ آپ نے تلاوت کی اور آپ کو اللہ کریم نے فتح مبین اطاف فرمائے حضور علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس دن معاف کیا سب کو آپ بھی سب کو معاف کر دیں دلی طور پر معاف کر دیں اس کا بینیفیٹ آپ سنچیں گے بھی ہے مجھے کیا ملے گئی میں نے معاف کر دیا تو اس کا بینیفیٹ یہ ہوگا کہ آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے سب پردگا دیا اور اس بندے کو اللہ کے سب پردگا دیا اور اللہ کون ہے اللہ کریم اپنے بارے فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے میری پگڑ بہت سخت ہے جب آپ نے یہ کہہ دنے کہ یہ اللہ کریم اس سے میری جان چڑھا یہ میں اس کی چالوں کا جواب نہیں دے سکتا میں اس سے تانگ ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ اللہ کے سب پردگا کر کے آپ دلی طور پر معافی دے کے اللہ کے سب پردگا کر دیں اب اللہ جانے اور وہ بندہ جانے دوسرا آپ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن مبارک آیات کلاوت کی اور بار بار کی اور الحمدللہ جس جب آپ کے کھڑے ہوکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات بار کلاوت کی مجھے اس جب آپ کے دیکھنے کا الحمدللہ شرف نصیب ہوا وہ نفذ کیا ہے یہ میں ویڈیو میں لگا بھی دوں گا اب اس کی ایک زکاة ہے یہ رمضان میں بھی آپ دے سکتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی آپ دے سکتے ہیں اگر رمضان میں دینا چاہے تو بہت بیٹر ہے بھوجی ہے کہ آپ نے انیس رمضان و ببارکو افتاری کے بعد سے دے کر بیٹر بیٹر کی افتاری سے پہلے تک آپ نے دو ہزار مرتبہ اس آیت پاک کو اقتلابت کرنا ہے اور پھر آپ کے معمول میں شامل ہو جائے آپ چاہے ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں یا صبح و شام پر لیں صرف آپ نے اکیس بار اس آیت کو اقتلابت کرنا ہے جَاَ الْحَقْ وَزَحَقَ الْبَاطِجِ اِنَّ الْبَاطِلَقَانَ زَهُوْقَا پھر رضانہ آپ اس کو اپنے معمول میں شامل کر لیں اللہ کریم میرا رہا قامی و ناصر ہو والسلام اللہ و یعنی قیام